جب آپ کسی صوبائی حکومت کے انڈر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ان کو سپورٹ تو ہوتی ہے کینیڈیٹ کو کہ ہماری صوبائی حکومت ہے اس کا ہمیں انتظامی کانٹیکس میں سپورٹ ملے گا فائدہ ملے گا اور صوبائی حکومتیں بھی اس میں انٹروین کرتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اب جس وقت یہ الیکشن جنرل الیکشن ہوں گے تو اس وقت تو نگران سیٹ اپ ہوگا اس وقت پتہ چل جائے گا ایک بات ذہن میں رکھی ہے دوزہ اٹھارہ میں یہی لوگ جو ہیں وہ عمران خان نہیں لڑے تھے ان ساری سیٹوں پہ وہ پی ٹی آئی کو میدوار تھے جو الیکشن جیتے تھے اس وقت لو کہتے ہیں اسٹیبیشمنٹ ساتھ تھی اب وہ ٹھیک اچھلے اسٹیبیشمنٹ ماضی میں کسی اور کے ساتھ تھی اس دفعہ عمران خان کے ساتھ تھی پھر کبھی کسی اور کے ساتھ تھی یہ ابھی بائی الیکشن ہوئے جولائی میں ایک پوزٹری بات جگنی جاتی ہے کچھ تو اسٹیبیشمنٹ ساتھ تھی اس وقت تو ساتھ نہیں ہے چلے اب یہ اس وقت دیکھنا ابھی عمران خان کے بغیر دو صوبائی اسمبلی کی سیٹیں جو ہیں خانے وال کی اور بھاون نگر کی وہاں تو عمران خان امیدوار نہیں تھے رہا لیکن وہاں انہوں نے پہلے سن لے جو کہا گیا نا کہ عمران خان کے بغیر تو میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے بغیر دو صوبائی سیٹوں پر بھاون نگر اور خانے وال میں پی ٹی آئی کے امیدوار جیتے ہیں دیکھیں جس وقت وہ عمران خان نہیں ہوں گے آج محسن رانجا صاحب جو سینیٹر ہے پی ایم ایل این کے انہوں نے تو اپنی شکست بھی قبول کر کے ساتھ ساتھ یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس میں اب کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا کہ نواز شریف کی واپسی کے بغیر پی ایم ایل این پنجاب میں الیکشن نہیں جیت سکتی یہ انہوں نے کہہ دیا آج انہوں نے کہا کہ اب یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑے گی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو مسلم لیگ نون میں جان پڑے گی وگرنا مسلم لیگ نون میں جان نہیں پڑے گی نہ وہ مریم دال سکی ہیں نہ وہ سرماز شریف صاحب دال سکے ہیں ادھر سے فضل الرحمان صاحب جو جان دالنے کی کوشش کر رہے تھے جی ایو آئی کے اندر سے وہ بھی اس طرح سے نہیں پڑی ہے اچھا اسی طرح سے عبامی نیشنل پارٹی کا بھی بتا دیا آپ نے پھر آپ نے ایمکیم کا بھی کہہ دیا اب دیکھئے جس وقت جنرل الیکشن ہوں گے اس کا سنیریو بڑا ڈیفرنٹ ہوگا ضروری نہیں کہ آج ہی کے انتخابات کے نتائج کو اسی طریقے سے ہم ٹرانسلیٹ کرنا چھو کر دیں عام انتخابات کے لیے اس وقت اس کی ڈائنمکس اور ہوں گی اب مثال کے طور پر ملتان کی سیٹ جو جیتی ہے وہاں پیپس پارٹی پی ایم ل این اور باقی جماعتوں کے مشترک امیدوار تھے نا علی موسیٰ گلانی صاحب اب دب دو ہزارتیس میں الیکشن ہوں گے ممکن ہے وہاں پی ایم ل این کا بھی امیدوار ہو ممکن ہے وہاں پیپس پارٹی کا بھی امیدوار ہو وہاں پہ جماعت اسلامی کا بھی امیدوار ہوگا وہاں پہ تحریک لبائک کا بھی ہوگا اور وہاں پہ پی ٹی آئی کا بھی ہوگا تو تب دیکھنا پڑے گا کہ جو مارجن ہے وہ کس طریقے سے سیٹوں میں جائے گا